اسلام علیکم ناظرین ناظرین کیپیٹل ڈیویلمنٹ آتھارٹی ان دنوں اسلام آباد کے لیے بہت کام کر رہی ہے اور اس کے لیے وزیراعظم صاحب نے خاص طور پہ جو سی ڈی اے کے چیرمین ہے جناب آمر احمد علی صاحب ان کی تعریف بھی کی ہے اور عام لوگ بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ بہت سارے کام بہت سارے پروجیکٹس جو رکے ہوئے تھے وہ اب دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور اسلام آباد کی ایک نئی شکل نظر آنا شروع ہو گیا لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیک ہے کہ بہت ساری اب بھی اس ادارے میں خامی ہیں اور خاص طور پہ کرپشن کی جو گونج ہے وہ کبھی بھی کام نہیں ہوئی آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صافی جناب تارک فیر صاحب ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم صاحب آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے کہ کہاں کہاں یہ گھپلے ہو رہے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا شکریہ رہی صاحب رہی صاحب ایسا ہے جیسا آپ نے کہا ہے کہ چیرمن صاحب کی تعریف وزیراعظم نے کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام آباد میں سی ڈی اے بہت کام کر رہا ہے اس میں ڈیویلمنٹ کے کام تیزی سے جاری ہیں کبضہ ماخفیہ کے خلاف بھی ایکشن لیا جارہا ہے اور دیگر کام جو ہیں وہ آپ رات کو سڑکوں پہ نکلیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شہر کتنا خوبصورت ہو چکا ہے اور بہت سارے کام جو ہیں وہ جاری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گزشتا جب میراف اسلامباد کا دور تھا اس دور میں ایک شہر کی صفائی اور سترائی کے حوالے سے ٹھیکا ہوا تھا اور اس ٹھیکے میں جو ٹھیکے دار تھے وہ نئے تھے ان کا اتنا تجربہ نہیں تھا ان کے پاس مشینری بھی کم تھی اور وہ ٹھیکا بھی ان کو کم قیمت میں ملا تھا لیکن یہ تھا کہ وہ آستہ آستہ اپنا کام کر رہے تھے اور کام بطر چل رہا تھا جو ہی میرا اسلامباد چلے گئے اس کے بعد ابھی کچھ دنوں پہلے سی ڈی اے کی طرف سے وہ ٹھیکا کینسل کر دیا گیا اور اب نیا ٹھیکا جو ہے وہ دیا جا رہا تھا شہر کی صفائی سترائی کے حوالے سے لیکن جو گزشتا ٹھیکا تھا اس میں اور اس ٹھیکے میں بہت زیادہ فرق ہے اس میں ایک سال کا جو ٹھیکا تھا وہ ایک کروڑ تیرہ لاکھ تیتی ہزار مہانہ تھا صرف سات قسم کی جو مشینری حاصل کی گئی تھی اس میں آپ ٹریکٹر ٹرالی دیکھ لیں اور سکیپ دیکھ لیں اور صفائی سترائی کے لیے دیگر جو مشینری استعمال ہوتی تھی اس کا مہانہ جو تھا وہ ایک کروڑ تیرہ لاکھ روپے مہانہ تھا اور سلانہ تیرہ کروڑ ساٹھ لاکھ چھے ہزار روپے تھا جبکہ موجودہ ٹھیکا جو دیا گیا ہے جو دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ شاید ایک دو دن میں اس کی منظوری ہو جائے بعض خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس کو بھی کینسل کیا جا رہا ہے بارہل آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو کینسل کرتے ہیں یا نہیں لیکن اس میں جو نیا ٹھیکہ دیا جا رہا ہے اس میں تیرہ تین کروڑ ستتر لاکھ پنتالی ہزار روپے مہانہ مشینری کا کرایا ہے جبکہ جو گزشتہ ٹھیکہ تھا جس کو کینسل کیا گیا ہے وہ ایک کروڑ تیرہ لاکھ تیتیزہ ہزار میں دیا گیا تھا جبکہ اس کا جو سلانہ تھا وہ تیرہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے تھا اب پنتالیس کروڑ انہتیس لاکھ روپے سلانہ میں کیا وجہ اس کے بتائیں کہ یہ کہاں پہ گڑ بڑ ہو رہی ہے اور کون کر رہے اس کے پیچھے کون ہے یا واقعی مشینری ایسی آگئی ہے کہ جس کی قیمت جس کی لاغت جس کی اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو یہ برداشت کرنا ہی ہے یعنی اتنی مشینری میں اتنا کون سا مطلب مہنگائی ہے اس قدر بھی نہیں بڑ گئی کہ آپ ڈبل ٹرپل رینڈ پہ جو ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب جو ٹھیکہ دیا گیا ہے اس میں ٹھیکے دار کو جو ہے کمیشن زیادہ دے دیا گیا ہے اس میں پہلے ٹھیکے دار کو کمیشن دیا گیا تھا پندرہ پرسنٹ اس میں اٹھائیس پرسنٹ دے دیا گیا ہے اچھا میں ایک منٹ میں اپنا سوال زبارہ دھرالوں ایک ہوتی ہے گاز کارٹنی کی مشین جو بلکل مینول ہوتی ہے اس کو بندہ دھکا دیتا ہے وہ بھی گاز کارٹی ایک ہوتی ہے جو پوری ایک گاڑی ہوتی ہے جسے ہمیں کرکٹ گراؤنڈ میں عمومن دیکھتے ہیں وہ بہت خوبصورتی سے کارٹی ہے اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے کہ آپ نے بیلچو سے ٹرالی میں ڈالیا گند اور وہ لے گئے جا کے ڈم کر دیا ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو پورے مشینری سے اس کو اٹھاتے ہیں ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں اور اس میں ٹرالے میں راجہ صاحب اس میں کوئی نئی مشینری نہیں ہے کوئی مشینری ہے اس کے لیفٹر جو تھا وہ انہوں نے جو لیا تھا وہ پانچ لاکھ پندرہ ہزار میں لیا تھا اب جو لیا گیا اس میں آٹھ لاکھ تیرہ ہزار میں لیا گیا اس میں گزشتہ جو ٹھیکا تھا اس میں ڈمپر جو قرائے پہ لیا گیا تھا وہ دو لاکھ سنتالیہ ہزار میں لیا گیا تھا اب جو ہے وہ چھے لاکھ سات ہزار میں لیا گیا ہے اس طرح ٹریکٹر ٹرالی کا جو رینٹ ہے وہ کینسل کیا گیا جو ٹھیکا تھا اس میں ایک لاک چھپن ہزار تھا اب جو تھا جو ہے نیا جو ٹھیکہ دیا جا رہا ہے اس میں تین لاغ سات ہزار روپے دیے جا رہے ہیں اس کے وجہ کیا ہو سکتی ہے اس میں میرے خیال سے یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے اپنا کمیشن بڑھانے کے لیے ادارے کو نقصان پنچایا جا رہا ہے جبکہ گزشتہ ٹھیکہ جو تھا وہ اس کو کینسل کر دیا گیا اور جو اس کمیٹی میں جس کمیٹی نے یہ ٹھیکہ دیا تھا اس میں چودہ لوگ تھے اور ان چودہ لوگوں کے نام جو ہے ایف آئیے کو بجوا دیے گئے ہیں ان کی انکواری کی جا رہی ہے اس میں میرے آف اسلامباد کا نام بھی شامل ہے اس کے علاوہ دیگر جو آہ ایم سی آئیے کی ملازمین تھے جن میں آہ چلیے آہ میں آہ میں درہا آپ کا نام بھی ہے ٹھیک ہے آہ دیکھیں جو پہلے آہ تھا آہ وہ تو آہ میر صاحب تھے اب اس کا انچارج کون ہے اور یہ ٹھیکہ کون دے رہے ہیں اب اب چونکہ یہ ٹھیک ہے سینٹیشن کا وہ ڈی جی سینٹیشن جو ہیں وہ اس میں مل رول ادا کر رہے ہیں چیئر این صاحب کے نالج میں آگیا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چئر میں صاحب کو پتا نہیں ہوگا اب ان کے نالج میں آگیا ہوگا اب چونکہ تفصیلات خبریں بھی چال رہی ہیں اس میں ہم سن بھی رہے ہیں خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جی اس کو کینسل کیا جا رہا ہے اور یہ جو ٹھیکہ دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اب یہ بھی ٹھیک ہے کا جو ہے نا وہ نہیں ہوگا اچھا فرق سب کیا آپ کو یہ بھی نالج ہے کہ جو مضافاتی ایریاز ہیں اسلام آباد کے یعنی جو ایسے سیکٹرز ہیں جو زیادہ پوش نہیں ہیں جہاں پہ ہم جیسے غریب لوگ یا متوسط طبقے کے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ صفائی سترائی بالکل نام کی نہیں ہے تو کیا کوئی اب اس سال کئی ایسا تو نہیں ہے کوئی ان علاقوں بھی شامل کیا گیا ہو اور وہاں پہ بھی صفائی کے بہتر انتظامات کیے جا رہے ہیں جسی وجہ سے انہوں نے اپنی لاغت بڑھا دی ہو نہیں دیکھیں صفائی وہی ہے جو پہلا ٹھیک دار تھا جو کام کرتا تھا یہ جو نایانے والوں نے بھی وہی کام کرنا تھا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ٹھیکا چونکہ زشتہ میر اسلامباد کے دور میں ہوا تھا وہ اس کو کینسل کر دیا گیا اس میں یہ کہہ رہے ہیں جی کرپشن ہو رہی تھی وہ ٹھیک دار جو ہے وہ کام نہیں کر رہا اس نے آستہ آستہ چونکہ وہ نیا ٹھیک دار تھا اس نے اپنی مشینے لے لی ابھی تک اس نے جتنا کام کیا تھا اس کو اس کے پیسے بھی نہیں دی گئے لیکن ٹھیکا کینسل کر دیا گیا اب نئے لوگوں کو ٹھیکا دینے کے لیے نئی تیاری کی نئی ہے انہوں نے پروپوزل تیار کی ہے اس کے لیے جو یہ گاڑیاں جو مشینری صرف مشینری کی مقات کر رہا ہوں دوسرے ساری چیزوں کی نہیں صرف مشینری وہ بھی سات قسم کی باقی کے کسی چیز کی نہیں ابھی بیورک صاحب میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سفارش کریں گے یا کس چیز کی نشان دعی کریں گی جس میں چیر مین صاحب کو اپنے اقدامات کرنے میں آسانی ہو اور ان کو اس کی خوج لگانے میں آسانی ہو اور وہ اس کو فوراں پکڑ لیں دیکھیں جی کام تو وہی ہونا چاہیے جو ادارے کی بہتری کیلئے ہو چونکہ عوام کا پیسہ ہے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کرپشن نہیں ہونی چاہیے اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے اگر اس میں اگر آپ جو پہلا ٹھیکہ دیا گیا تھا مشینے بھی یہی ہیں ان کا رینڈ میں بھی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے اب چونکہ ان کا بیسک رینڈی ڈبل کر دیا گیا ہے تو جب بیسک رینڈی ڈبل کریں گے تو دیفنیٹلی یہ مہنگا ہوگا اس میں اکتیس کروڑ انہتر لاکھ رپے ایکسٹرا سلانہ بوجھ بڑے کا ادارے پہ یہ جو موجودہ ٹھیکہ اگر دیا جاتا ہے تو اس سے اکتیس کروڑ انہتر لاکھ سے زائد کا ادارے پہ بوجھ پڑے گا سلانہ کا اگر جو گزشتہ جو ٹھیک دار تھا اس کو دیا جاتا ہے تو یہ نقصان نہ ہوتا تو وہی کام اس ٹھیک دار نے کرنا تھا اس کے پاس بھی وہی مشینے تھی اب جو کام کریں گی وہی مشینے جو ہیں وہ کام کریں گی کرائے میں بہت زمین اسمان کا فرق ہے صرف پرسنٹیج کا فرق ہے جس کی وجہ سے لاغت بڑھ رہی ہے آہ تارک ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ کا بھی شک بہت شکریہ اور ناظرین چونکہ تارک ملک صاحب اس میٹ کو کرتے ہیں اس کو کور کرتے ہیں آہ اور صافی کا اندر بڑے ذرائع ہوتے ہیں جو ان کو جیسے ان کے پاس بہت سارے عداد و شمار بھی ہیں تو آہ ہم یہ درخواست کریں گے چیرمین صاحب سے کہ اس معاملے کو ضرور دیکھیں اور اگر اس میں کئی گھڑ بڑھا ہے تو اس کی ضرور نہ صرف اس کی آہ ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا دیں بلکہ ان کو عبرت کا نشان بنائیں آہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ایسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اجازت چاہیں گے پاکستان زندہ باد